موسیقی میرے دینی بھائیوں اس مقدس روٹی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے سچے خدا اور یہودی مذہب کے اصولوں پر سچے دل سے یقین ہے اس کا کھانا یودی ہونے کی پہشان ہے موسیقی کہاں چل دیا منشیہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اچھا جاؤ جاؤ موسیقی 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 تم بابا سے جھوٹ بھی لے تم نے مقدس روٹی کیوں پھینک دی کس نے کھایا یہ کیا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے تمہیں روٹی پھینکتے ہو دیکھا وہ یہ ہوتی تو ایسا نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی مجھے مت چھوو میں نہیں جانتی تھی کہ تم مجھ سے بھی جھوٹ بہت سکتی ہو پیار کرنے والے دل میں اس سے شک نہیں لائے کرتی ہوں ابھی تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا تو پھر تم صاحب صاحب کیوں نہیں کہتے کہ ماجرہ کیا ہے دماغ خیال کا اور خیال لفظوں کو ساتھ نہیں دے رہے میں اپنی ہنہ کو سب کچھ بتا دوں گا سب کچھ بیٹی ہنہ خرمی مہمان آئے ہوئے تم اس وقت جاؤ ہنہ رات کے خامشی میں ان خندروں کے قریب میں تمہارا انتظار کروں گا نہیں مہمان نہیں آسکتی شد نہ کرو ہنہ تمہیں وہاں آنا ہوگا نہیں تمہیں جو کچھ کہنا ہے اس وقت کو یہ ہی کہو بیٹی مہمان جا رہے ہیں اگر میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور محبت میں سچائی زندہ ہے تو تم وہاں آوگی ضرور آوگی ضرور throw ضرور 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 دل سے تجھ کو بیدلی ہے مجھ کو ہے دل کا گروہ تو یہ مانے کے نہ مانے لوگ مانیں گے ضرور یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا آسرو یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا آسرو دون پہ جانے تو ہے یہ تیری نظروں کا خوصو یہ میرا دیوانا پن ہے دل کو تیری ہی تمنہ دل کو ہے تجھ سے ہی پیار دل کو ہے تجھ سے ہی پیار چاہے تو آئے نہ آئے ہم کریں گے انتظار یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا آسرو دون پہ جانے تو ہے یہ تیری نظروں کا خوصو یہ میرا دیوانا پن ہے ایسے ویرانے میں ایک دن گھٹکے مر جائیں گے ہم ایسے ویرانے میں ایک دن گھٹکے مر جائیں گے ہم جتنا جی چاہے پکارو پھر نہیں آئیں گے ہم یہ میرا دیوانا پن ہے یا محبت کا آسرو دون پہ جانے تو ہے یہ تیری نظروں کا خوصو یہ میرا دیوانا پن ہے یہ میرا دیوانا پن ہے میں جانتا ہے کہ میں ضرور آوگی میرے قریب آوانا دیکھو میرے دل کی دھلکنیں تم سے بھیک ماند رہیں سکون کی محبت کی مجھے یقین دلاؤ منشاہ مجھے مجبور کر دے تاکہ میرا دل تمہاری ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے لگے کدر دیکھو ہننا کدر دیکھو میری آنکھوں میں خریب ہے تمہارا جسم سلک رہا ہے منشاہ میری روح محبت کے انگاروں کی دہک رہی ہے ہننا اسے بچا لو مجھے یقین کرو مجھے یقین کرو میری محبت کو شک کی نظر سے نگے کھولنا ہے منشاہ شدہم کی بندوں سے پیاس نہیں دشتا سچ بتاؤ کہ تم کیا اٹھنی رہی ہو چھپکے مو گے ممکن ہے میری ایک بات سے غم کی آنیاں ٹوٹ پوائیں اور محبت کی اس چاندنی میں نفت کو ظاہر پھیل دائیں انہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ تبھی کھولا ہے منشاہ کہتو کہ تم رومن نہیں ہو میں ایک انسان ہوں تبھاری محبت میں گرفتار اور دل پس منشاہ کہتو کہ تم رومن نہیں ہو منشاہ کہتو کہ تم رومن نہیں ہو انہاں اگر انسان کی پہچان ایسے ہی ناموں سے ہوتی ہے تو میں رومن ہوں لیکن اس سے بہت سلم کوئی نہیں ہے اس سے بہت سزا کوئی نہیں ہے مجھے مچھو تم نے مجھے دھوکا دیا میں نے تم حق کیا بگارت ہم رہتا ہے تم نے مجھے زندگی دیا اپنی بیلوس محبت سے میری بے نور زندگی کو روشنی سے خرک لیا جھوٹ میرے ہم انسان اپنی زہری لی آگوں سے بفا کی جھوٹی چھمت ہٹا دو مجھے سر امت دیکھو منشاہ چلے جو گیا انہاں میں بہت تجھ بھی سننا نہیں چاہتا مہد اس لیے کہ میں ایک رومن ہوں اللہ میرا مذہب نہ دیکھو میری محبت دیکھو میرا دل دیکھو میں نے سو لاک کے ٹکڑے دیکھیں پتھر دیکھیں جاؤ منشب جاؤ اللہ میری محبوب تمہاری محبت میری رگ رگ میں سما چکی ہے میں اس زندگی کو تمہاری قدموں کو ختم کر دوں گا میں ان ویران وادیوں میں طلب طلب کر جان دے دوں گا زندگی کی آخری سانس تک میرے خوٹوں پر تمہارا ہی نام رہے گا لیکن یہ وعدہ رہا ہے کہ اب میری آواز تم کبھی نہیں پھنے گا بس مجھے کہیں دے چلو مجھے یہ رسوہ یہ بدنامی منظور ہے مجھے یہ بیران منظور ہے لیکن دوہاری محبت سے دور تم توڑتی ہے زندگی میں پتاشنے کیسا دور کسی ایسی جگہ چلیں جہاں انسان کو خدایی کا دعوی نہ ہو جہاں اس فریوی دنیا کے چاند ستاروں کی روشنی بھی ہم تک نہ بہت سکیں بابا بابا آپ تک کہاں جاتے ہو نکل چلنے کی یہ حسرت بڑی مشکل سے نکلے گی کلیجہ چیر دے گی بدعا جو دل سے نکلے گی بابا ایسان فراموش رومن کیا تو اسی لیے میرے گھر میں مہمان بن کر آیا تھا کہ میرے گھر کے چراغ کو اپنے ناپاک دامن میں چھپا کر چھرا لے جائے ٹھائے آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑا بابا بابا نہیں بے خسنے ماں ہٹ جاؤ ہننا محبت پر ظلم کرنے والوں کو دل کھول کر کھیلنے دو بزدل رومن کیا تمہارے بازوں کی قوت ختم ہو گئی جو دھوکی اور مکاری پر اترائے ہو بتاؤ دل ہے آپ کے سینے میں ایک انسان کی روح ہے اس جسم میں جو میری بات سن کر سمجھ سکے سیحلاک رومن میں تمہاری قوم کے ہتھ کھڑوں سے اچھی طرح واقف ہوں قطعی ناواقف ہیں آپ آپ کے دل و دماغ پر ایک جھوٹا ملمہ چلا ہوا ہے مذہب اور ایک اوچھی انسانیت کے نام پر سچی محبت کا گلہ گھوٹنا چاہتے ہیں آپ میں زنہ کو اس کی جڑ سے اکھاڑ کر پھیٹ دینا چاہتا ہوں میں تمہاری لاش کو روم کا چھوڑائے پر رکھ دوں گا تاکہ تم جیسے مکار رومن اسے دیکھ کر عمل حاصل کر سکے خاموش نادان لڑکی تو نہیں سمجھتی تو کیا کہہ رہی ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بابا میری محبت میری امیدیں میرے خواب مجھے بھیک سمجھ کر دے دو بابا نہیں ہرگز نہیں ہٹ جا میرے سامر سے ونب تجھے بھی خوشی سے بابا مجھے مار ڈالو مجھے مار ڈالو میں تمہارے خدموں پس ہرک کرتی چاہتے دے افسوس ایک خوددار یہودی کی لڑکی ایک رومن کے فرید میں جسے پالا تھا خون دل سے زار و نا توان ہو کر خبر کیا تھی وہی دے گی دگا ایک دن جوان ہو کر بابا نو جوان یہ لڑکی میری تاریک زندگی کا چراغ ہے اس سے ایک گھڑی کی جدائی بھی میرے لئے موت کا پیغام ہے اگر تس سے محبت کرتا ہے تو تجھے اس سے شادی کرنی ہوگی یہ میری خوش نصیبی ہوگی یقینا خوش نصیبی ہوگی لیکن شادی سے پہلے تمام رسم پوری کرنی ہوں گی دوزانو ہو جاؤ دوزانو ہو جاؤ تمہیں یہودی مذہب قبول کرنا ہوگا ناپاک رومن سے ہنہ کی شادی نہیں کی جائے گی میں اپنی محبت کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا سن لیا ہنہ دغا اور فریب کے جس ناپاک پتلے پر تو اپنی جان دے رہی تھی اسے پاک ہونے سے انکار ہے مجھے انکار ہے اس ناپاک تجارت سے محبت کے اس جھوٹے امتحان سے جو مذہب کی کتھوٹی پر لیا جا رہا ہے جور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے فنے بھی رومن اگر تو زندگی چاہتا ہے تو آئندہ میرے گھر کے دائلیس پر اپنے منوس خدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا محبت کے اس دھارے کو آپ نہیں لکھ سکتے میرے انجان بھدرد یہ مذہب کی کھوکری دیواروں کو توڑکا نکل جائے گا آؤ ہنہ ہم اپنی محبت کی زندگی کو اس طرح برباد نہیں ہونے دے گی بچہ ہنہ یہ دھوکہ ہے آؤ میرے ساتھ بیٹی یہ زہریلا ناگ اپنے پرے بھی آنکھوں سے معصوم پرندوں کا اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے بیٹی بابا بابا بابا